یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال یہ ہے کہ ان کے گاؤں کے اندر یہ رواج ہے کہ جو فاتحہ ہوتی ہے ایک بزرگ کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ ان کی فاتحہ کے اندر کماری لڑکی شامل نہیں ہو سکتی اس طریقے کا حساب ہے اور فاتحہ سے ریلیٹڈ بہت ساری جگہ پر الگ الگ قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا یہ انولوڈ نہیں ہوں گے وہ انولوڈ نہیں ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں جو ہے نا خاص طور سے گاؤں کسبو دہاتوں کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے کہ فاتحہ کے کچھ الگ الگ رسمیں بنات جاتی ہیں کہ فلان شخص کی فاتحہ کے اندر یہ شامل نہیں ہوگا یا وہ شامل نہیں ہوگا تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ صرف لوگوں کی منگڑت اور اس کے اندر انوالب ہیں اس کے اندر کوئی ایسی شریع قباحت نہیں ہے فاتحہ کے اندر کے کواری شامل ہو یا نہ ہو کسی کی بھی فاتحہ خانی کے اندر یہ اصل میں اہل سنت کا جو معاملہ ہے اس کو علم الدین سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ عصال سواب ہے کہ آپ کسی بھی مرہوم کو کسی بھی ولی کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کسی نیک کام کا سواب کو عصال کرتے ہیں تو یہ اس کا معاملہ ہے اب چاہیے اس کے اندر آپ کھانا پکا کے تقسیم کریں گے یا روپے پیسے تقسیم کریں گے یا جس کو آپ عرف میں نیاز فاتحہ کرنا کہتے ہیں تو یہ ہر قسم کے جائز مال سے جائز کھانے پر اور تمام لوگ اس کو کھا سکتے اس میں کوئی شریع حرض نہیں ہوتا بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والے نہیں کھاتے جنہوں نے کرا یہ وہ نہیں کھاتے پڑوس ہی نہیں کھاتے یہ شامل نہیں ہوگا تو یہ جتنی بھی سو طرح کی باتیں اس کے اندر لوگوں کے اندر ہوتی ہیں یہ سب غلط ہے فاتحہ کوئی بھی شخص اس کا کھانا بنا سکتا ہے مرد بھی بنا سکتا ہے عورت بھی بنا سکتی ہے پاک اور نا پاک دونوں بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص جو پاک ہو فاتحہ دینا جانتا ہو فاتحہ دے سکتا ہے اور جب وہ بندہ دعا کر رہا ہو یا فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس میں سبھی لوگ شامل بھی ہو سکتے ہیں اس میں بھی کوئی کراحت والی بات نہیں ہے اور فاتحہ کے بعد سبھی لوگ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اس میں بھی کوئی اس کے تین رول کے لاب้ کوئی رول نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص بنایا کوئی بھی شخص واتحہ دے اور کوئی بھی شخص خواہ یعنی تمام اہل سنت کے مسلمانوں کے میں بات کر رہا ہوں جنرلی تو اس میں ہے کہ بچہ نہیں کھا سکتا اور کسی 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 گاؤں کے اندر یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جو پریگنل لیڈی ہوتی ہے اس کو اس فاتحہ کے اندر نہیں شامل ہونے دیتے یا پھر یہ کہ جس کے ابھی بچے کی ولادت ہوتی ہے ان دنوں میں وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھا سکتی تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں جو بھی حلال کھانا ہے وہ ہر شخص کھا سکتا ہے اور پاکی نہ پاکی دونوں میں کھا سکتا ہے اس لیے یہ سب خورا فاتحوں میں یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کے اندر نہیں پڑنا چاہیے سمپل طریقے سے حسال سواب کریں فاتحہ کریں اس میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ اپنے حساب سے اپنی حسد کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ان بزرگ کے معاملات کے بارے میں پتہ ہے یا اپنے گھر فیملی والوں کے بارے میں جن کا انتقال ہوا ہے کہ ان کی پسندیدہ چیز کیا تھی تو وہ ہر شخص ہر گاؤں ہر شہریب ہر گھر کے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کھانے بنانا چاہیں تو بنا دیں باقی ہر چیز بنائی جا سکتی ہے اس میں مچھلی ہو گوشت ہو چاول ہو چٹنی ہو میٹھا ہو کچھ بھی ہو ہر چیز پر فاتحہ دلائے جا سکتی ہے تو اس لئے حساب سواب کرنا فاتحہ دلانا بس یہ اہل سنت کا ایک عمل ہے سنت مستحبہ ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی رسمیں شامل ہیں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہیں کہ فلان شامل ہوگا فلان شامل ہوگا فلان شامل ہوگا اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بیس وارسی ڈاٹ کام پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا